پاکستان کو بسو کے سارے دیس لتھیڑنے کا کام شروع کر چکے کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی نے پاکستان کو بکھاری بنانے کے لیے مضبور کر دیا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے چین سے مدد مانگی تھی اس کے بعد سعودی عرب کے پیروں پہ پڑا تھا لیکن اب سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آج خبر سامنے نکل کر آئی ہے کہ یو اے ای نے بھی نکیل قصدی ہے یعنی کہ سعودی عرب کے بعد اب یو اے ای جو ہے وہ حملہ کرے گا پاکستان پر کیا ہے بوری خبر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے خوش خبری ہے وہ بتا دوں کہ پنڈی زواہ لال نہروں نے جو زمین پاکستان کو سرنڈر کر دی تھی آج اس زمین پر بھارتی سینہ قبضہ کرنے جا رہی کیونکہ گرہ منترالی کی طرف سے انچاس ہزار جوانوں کو جمہو کسمیر میں تینات کرنے کی بات کر دی گئی ہے اس سمیں تینات کیا جا رہا ہے جبکہ نہ تو کوئی آتنکی حملہ ہے اور نہ ہی کسی طرح کا بھائے لیکن پھر بھی بورڈر پر بھارتی سینکوں کو تینات کیا جا رہا ہے یہ بڑی خوش خبری کی بات ہے لیکن ہم آپ کو لے چل رہے ہیں پاکستان جہاں پر اس سمیں حالت کافی زیادہ نازک ہو چکے ہیں ایک تو بھارت نے جھٹکہ دے دیا ہے تو دوسری طرف جھٹکہ ملا ہے اس کو یو یہی کی طرف سے یعنی کی بات کریں تو ایک ہی ایک ایسا دیس ہے جو پاکستان کی مدد کر رہا ہے یعنی کی چین چین کیا لوہاں کوئی ایسا دیس نہیں ہے جو پاکستان کی مدد کر سکے اور آج یو یہی نے بھی بڑا جھٹکہ دے دیا ہے اور آج آج کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے بھی بڑا جھٹکہ دے دیا ہے چلیے بڑھتے پوری خبر طرف کیا ہے پورا کا پورا معاملہ بتا دوں آپ کو جو ہم کو خبر ملی ہے یو یہی سے اس میں یہی بتا گیا ہے کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے نہ صرف دنیا بھر میں فضیحت کرواتا ہے بلکہ اسی وجہ سے اب اس کے رشتے بھی مسلم دیسوں سے بگڑنے لگے ہیں کسمیر مسئلے پہ پہلے سعودی عرب سے ٹھننے کے بعد اب پاکستان نے سہیوکت عرب امیرات سے بھی دسمنی مول لینے کی ہماکت کی ہے اسرائیل اور سہیوکت عرب امیرات میں جو ساندھ سمدھوتا ہوا ہے وہاں پاکستان کو کھٹک رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس کی لگاتار آلوچنا کر رہے ہیں اس معاملے سے پرچت لوگوں کی مانے تو حال کے سبتاؤں میں پاکستان اور یو اے کے بیچ سنبند کافی بگڑے ہیں بسیس عروب سے پاکستان کے پردان منتری عمران خان دوارہ یو اے ای اور اسرائیل کے بیس ساندھ سمجھوتے کی آلوچنا کے بعد پاکستان نے سنیوکت عرب امیرات سے پگڑتے رشتے کی جھلک سنیوکت عرب امیرات میں فلسطین سمر تک پاکستانی کار کرتاؤں کی گرپتاری میں بھی دیکھی جا سکتی ہے یہی نہیں اب چھوٹے موٹے اپرادوں میں بھی پاکستانی ناغریکوں کو گرپتار کیا جا رہا ہے اس معاملے سے پرچت لوگوں کی مانے تو ابودھابی میں صرف السوئیہان جیل میں قریب پانچ زار پاکستانی قیدیوں کو رکھا گیا ہے یعنی کی اس پشٹ سبدوں میں بات کریں تو اب پاکستان کو برباد کرنے کے لیے بسو کے سارے دیس اکترت ہو رہے ہیں اور آج آو سکتا بھی ہے سبھی دیسوں کو آو سکتا بھی ہے کہ پاکستان کو برباد کرنا ہی صحیح ہے کیونکہ آج پاکستان کا آتنگوات بسو کے ہر ایک دیس میں پہنچ چکا ہے چاہے وہ سعودی عرب ہو یا پھر بھارت ہو یا کوئی بھی چھوڑ لے لیں اے سی آئی دیس دچھڑ کے دیس کہیں بھی ہم چلے جائیں پاکستان کا آتنگوات ہر جگہ پر موجود ہے اسی لیے پاکستان کی آتنگوات کو ختم کرنے کے لیے بسو کے سارے دیسوں کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا کیونکہ پھرانس میں پاکستان کے آتنگوات دوارہ حملہ کیا گیا اس کے بعد اس کا بیروت بھارت نے اور سعودی عرب جیسے کئی دیسوں میں کیا تھا سعودی عرب ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی دیس ہے لیکن پھرانس کا سمجھوتا کرنے کا کرج کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی چکایا تھا کیونکہ سعودی عرب میں بھی آتنگ کی حملہ ہوا تھا تو اس بات کو میں نہیں بولنا چاہیے اور بھارت کے کونے کونے میں آج بھی آتنگ کی سنگٹھن سکری ہیں کیونکہ یہاں کی پارٹیاں یہاں کی پورپ سرکاریں نہیں چاہتی ہیں کہ وہ آتنگوات کو ختم کریں اس کے پہلے بھی سرکاروں نے خوب آتنگوات کو بڑھا ہے خوب آتنگوات کو بڑھا ہے اور آج وہی آتنگوات ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے تو ایسے آتنگواتیوں کو ختم کرنے کے لیے آج نرینر موڈی نے مہم چھیڑ دی ہے اور دیس کے کئی دیس کے کئی اسلامی دیس آج بھارت کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور بھارت بھی کئی اسلامی دیسوں کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ آتنگ کی حملے سے دیس برباد ہوتا ہے دیس کی ارتبیوستہ پر اثر پڑتا ہے لوگوں میں ہنسہ کے بھاو پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ آتنگوات مکت پردیس دیس چاہیے کیا وہ کوئی دے سکتا ہے کیا کانگریش دے سکتی ہے نہیں دے سکتی صرف و صرف دے سکتے ہیں تو نریندر موڈی اس لئے آج آتنگ کی سب سے زیادہ سرنڈر ہے تو نریندر موڈی کی سرکار میں کچھ لوگ سوال کھڑا کرنا جانتے ہیں لیکن سچائی سننا نہیں پسند کرتے تو ان کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ سچ کا ساتھ دیجئے آپ ست کی لڑائی لڑیے آتنگواتی کسی کے نہیں ہوتے ہیں اور آج آج سعودی عرب نے بھی پاکستان کو لات اسی لئے مارا کیونکہ اس کا آتنگوات بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آج امیرات نے یعنی یو اے ای نے لات اسی لئے مارا کیونکہ پاکستان کا آتنگوات وہاں بھی سکری ہے آج امریکہ کیوں لات مارتا ہے پاکستان کو بار بار چنوتی کیوں دیتا ہے کیونکہ اس کی سوچ آتنگواتیوں والی ہے تو ان جیسے سوچ کے لوگوں کو ہٹانے کے لئے مٹانے کے لئے دیس میں اسے کانون لانے چاہیے کہ ان کا آتنگوات بھرشت ہو جائے اور آج وہی کیا ہے یو اے ای نے بھی سعودی عرب کے بعد یو اے ای نے بھی کمر کس لی ہے اور پاکستان کو مٹانے کے لئے اب سعودی عرب کا ساتھ دیا جائے گا اور جو بھی سمبند تھے پاکستان کے سعودی عرب سے یا یو اے ای سے کہیں سے بھی رہے ہو اب وہ سارے سمبند ٹوٹیں گے تو سوچئے پاکستان کی ایکونومی پر پاکستان کی عوام پر کیا گزرے گی عمران خان کے اندر یا پورے پاکستان میں اتنی ارتبہستہ اچھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ناغریکوں کو بینہ کسی دوسرے دیش سے مدد مانگے بیک مانگے وہ ایک دن بھی پیٹ نہیں بھر سکتے تو ایسے عمران خان پر آج یویے ای نے پرہار کر دیا ہے اور اس کے بعد عمران خان بلکتے نظر آئے ہیں روتے نظر آئے ہیں باقی آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس اپنی راہ دیجئے جتنا ہو سکتے بیڈیو سیر کیجئے بن رہی ہے ONLY NEWS نیشن ساتھ بہت بہت دھنیوار بہت جلد آ رہی ہے ONLY NEWS گروپ کی نیوز میکزین The News Ocean جہاں آپ کو ملے گی ہر کبر سچ کی تہتر سبسکرائب کیجئے ہمارے نیوز ٹینل کو اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے